وہاں اچھ تو شازمہ کی سوچ سے بھی زیادہ چلاک نکلا وہ رشتے دارہ کٹھے کرتا ہے قرائے کے رشتے دارہ کٹھے کر کے ایسین صاحب کی گھر جانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسین صاحب نے اگر رشتے کے لیے ہاں کر دی تو آج ہی سارا کو انگوٹھی پہنا کر ہی آئے گا وہ یہ سوچ کر رشتہ دے کر چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر شازمہ ان کو دے کر حرانوں پریشان ہو جاتی ہے شازمہ کہتی سارا بہت زیادہ لادو میں پلی ہے وہ کبھی بھی ایسی لائف سٹائل نہیں جی سکتی جیسے وہاں اس کو دے گا اس لئے ہمیں اس رشتے سے انکار ہے لیکن اس کے بعد وہاں بھی حمد نہیں ہارتا اسے شازمہ پر بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ ایسین صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے پلیز مجھے یہ رشتہ دے دیں میں سارا کو بہت زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا آپ میرا یقین کریں مہمانوں کے جانے کے بعد ایسی سارا سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس رشتے سے اتراز کیوں ہیں جبکہ وہاں تمہارا دیکھا بھالا ہے وہ تمہارا کلاس فیلو تھا اور تم بہت تعریف کرتی ہو اس کی اس پر شازمہ کہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ بہت اچھا انسان ہے لیکن جیسا لائف سٹائل ہم نے سارا کو دیا ہے وہ کبھی بھی سارا کو نہیں دے سکتا ہے اس لئے آگے جا کے ان کے لئے مشکلات آئیں گی اس لئے میں اس رشتے کے حلاف ہوں سارا ان کی باتیں سن لیتی ہے اور آخر کہتی کہ میں کسی بھی ایسی شخص سے شادی نہیں کروں گی جس کا تعلق کبھی بھی شازمہ سے رہا ہو اس لئے میری طرف سے اس رشتے کے لئے انکار ہے وہ فوراں کمرے میں جائے گی اور وہاں کو فون کرتی ہے تمہاری حمد کیسی ہوئے میرے گھر میں اپنا رشتہ دے کر آنے کی وہاں کہتا ہے کہ میں تو خود زبردستی کا قائل نہیں لیکن یہ جو دل ہے نا یہ کہتا ہے کہ تم صرف میری ہو بس اتنی سی بات ہے وہ اپنی لگی لپری باتوں میں سارا کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے اتنے میں حسن صاحب بھی سارا کے کمرے میں آ جاتے ہیں سارا تمہارا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ہی میں نے اتنے سیمپل اور سادہ انسان کا اندھاب کیا تم یقین کرو وہاں بہت سیمپل اور سادہ انسان ہے تمہیں بہت حوش رکھے گا دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ذہین جو کہ سب کچھ جان چکا ہے وہاں کے بارے میں وہ ابھی تک وہاں تک پہنچی نہیں پایا وہ اپنے مسئلوں میں اتنا زیادہ علچہ ہوئے کہ اس کو حبر ہی نہیں کہ سارا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ سجو کے بھائی نے اس کی بڑی بری طرح سے انسائٹ کی ہے لیکن وہ بھی بول دیتا ہے کہ وہ سارے ظلم برداشت کر لے گا لیکن کبھی بھی سجو جیسی دڑکی سے شادی نہیں کرے گا یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو کچھ گنڈے جو ہیں اس کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیں گے یہ یا تو وہاں کے گنڈے ہوں گے یا پھر سجو کے بھائی کے